اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے گیارہ جون بروز ہفتہ شام سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شریف ان سب کے منی لانڈرن کی زمان دوکت میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا تھا اس کا ثبوت شاکر محمود ایوان جو ہمانے دو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ڈیل کی آخری شرط بھی آج مکمل ہو جائے گی شباز شریف حمزہ شریف کی زمانتوں کا محفوظ فیصلہ سنا کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا میں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ جب تفتیشی افسران وزارت داخلہ کے ماتحت ہوں وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ اور وزیری عظم ملزم ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمانت پکی ہے کبھی ملزم خود دلائل دیتا ہے جب کیس عرب روپے کا ہو اہم اور بلا تردیل ثبوت ہو اور میرٹ پر بولنے کی وجہ توتو مائنہ مینہ کی کہانی سناتا ہو اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو اس نے آ کر باتیں کی ہیں پھر میں نے جب زمانت دو گئی تو میں نے ٹویٹ کیا میں نے پہلے بتا دیا تھا پھر نہ کہنا خبر ہو ایک اور رلیف سپیشل سینٹرل جائج نے وزیراعظم میاں شباز شریف وزیراعلا حمزہ شریف کی یا بوری زمانتیں کنفرم کر دیں ایف آئی نے ان کے خلاف سولہ بلین کا منی لانڈری کا کیس قائم کر رکھا تھا بڑی مزدار ہیرنگ ہے نازل لگائیں کہ کام ہوئے سائل اور آہ کہ توتا میں نے کی کہانی وہ کس طرح ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ باقی ملزمان کی آدری مکمل ہوگی مفرور ملزمان کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دیئے گئے تینوں ملزمان دیئے گئے پتے پر موجود نہیں ہیں یہ وکیل ہیں جو پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی ایک انہوں نے بتایا اور ان کے آج بیٹا جو سلمان شباز دگر کے ناقابل زمانت بارن گرفتاری کی ریپورٹ پیش کر دیئے گئے اور جو انہوں نے سامنے رکھا ہے وہ بتا دیئے کہ سلمان شباز دیئے گئے ایڈریس پر موجود نہیں آپ اندازہ لگائیں کیا فراڈ اور کیا نظام ہو رہا ہے نظر آرہا آپ کو یعنی سلمان شباز کون ہے بھلا جو ترکی اب تصویر چال لیے ہو کہ ترکی میں طیب اردوزان کے ساتھ کھانے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں کے ریپورٹ آ رہی ہے کہ دناب وہ پتے پر آئی نہیں وہ اسی سے پوچھ رہے تھے شباز شریف سے کہ تم اپنے بیٹے سے ترکی میں ملے ہو ایک سو چیتر دو سو سولہ وائل ایٹ کی ہے اشتیاری کو پکڑا نہیں ہے تم نے پکڑا تو صحیح نا اب یہ آپ لوگ کے سامنے ہے جی اور سلمان شباز کی جو ہسٹی ہے کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں کمز کا ہم اتنا لکھ کے دکھا دیتے تھے کہ تصویر تھی شباز شریف کے ساتھ یہ پروسپیٹر کا کام تھا وہاں دالت کو بتاتا اب ملزم مقصود جو ہے پاکستان کے دیئے گئے ایڈریس پر موجود نہیں ہے کمال ہے جانے تو جانے گل نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں اور ملزم مقصود کی موت کی تصدیق کے لیے مطلقہ محکمہ کو خط لکھ دیا ہے تاہر نکوی کے وارن کی تعمیل بھی نہیں ہو سکی اور یہ جوہنہ جی جیسا بتاتے ہیں کہ مقصود کے مطلقے خبر چل رہی ہے اور ہم نے ملزم مقصود کی وفاظ کی تصدیق کے لیے انٹرپول کو لکھا ہے یہ بتا دے ہیں وکیل ایف آئیے جو مکمل طور تصدیق ہوگی تب عدالت کو آگاہ کر دیں گی ایک مرے ہوئے شخص کے خلاف کیسے کاروائی رکھی جا سکتی ہے جا 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 زبانے کا ایف آئیے نے جب وارن کی تکمیل کرائی تو اب کسی سے پوچھا نہیں کہ بندہ زندہ ہے یا نہیں دیئے کہ پتہ پھر کوئی قرائدہ رہائش پذیر ہے اور یہ جوہنہ جی ایف آئیے جیج نے اپنے سٹاف سے اخبار منگوایا کہ مقصود کی وفاظ سے متعلق اخبار کٹنگ اور فائل کا حصہ بنا دیا گیا اب یہاں پر جوہنہ جو ملزم ہے شباہ وہ روسترم پہ آگیا میرا حق ہے میں اپنی زمانت بارے حقائق بتاؤں ایف آئیے کا وہی کیس ہے جو نیاب نے بنا رکھا ہے میرے اوپر آشیانہ رمضان شگر مل کیس بنایا گیا ان میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے جج کا سوال میرا کوئی شیئر نہیں ہے شباہ شریف کا جواب آشیانہ کیس میں میرے خلاف اخبارات کے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا گیا میرے کیسز میں لاہور ہائی کورڈ مفصل فیصلہ دے چکی ہے وہ زمانت کا فیصلہ ہے اخراج کا فیصلہ نہیں ہے شباہ شریف صاحب نیاب میرے خلاف سپریم گورڈ گئے اور نئی مخاری پیش ہوئے اس وقت چیزوں سے نیاب کی میری زمانت منسوخی درخواست میں کہا کہ کرپشن کے ثبوت کدھر ہے نیاب وہاں سے دم دبا کے باگ گیا شرمانی چاہیے ایک وزیری آزم یہ لکھ رہا ہے اپنے ادارے کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ دم دبا کے باگ گیا جج کو اس میں اکشن نہیں لینا چاہیے تھا یہ بہت سخت اکشن لینا چاہیے تھا اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے اور اس وقت کے چیزوں نے نیاب کی میری منسوخی درخواست کہا کہ کرپشن کے ثبوت کدھر ہے جب میں نے نیاب کے عقوبت خانے میں گرفتار گیا وہاں سے جیل چلا گیا تو ایف ایو انہیں دو دفعہ میرے پاس آئے میں نے ایف ایو سے کہا میں نے اپنے مقیل سے مشورہ ہے بغیر جواب نہیں جائے سکتا اور زبانی ایف ایو کو تمام حقائق بتا دیئے میرے کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا اور میں باہر آیا کون سے باہر آئے بھی آپ کون سا میرٹ پر فیصلہ ہوا زمانت ہوئی ہے کیوں گھبرہ کیا جا رہا ہے میرے خلاف انتہائی سنگین الزامہ لگایا کہ میں نے درجوں پیشیاں بھگ دی ایف ایو کے سرزش ہوئی کہ چلان کیوں پیش نہیں کیا جا رہا مجھے لگتا ہے کہ ایف ایو کوئی گرفتاری کا راستہ نکال رہے تھے اس لیے چلان میں تخیر کی گئی میں شگر ملکے والے ہیں شباز شریف بتاتے ہیں میں نے منی لانڈری کی ہوتی کرپشن کرتی یا کیک بیک لینی ہوتی تو میں فائدہ لے سکتا تھا اور شباز شریف نے منی لانڈری کر کے مو کالا کرانا ہوتا تو خاندان کے شگر ملکوں کو نقصان کیوں بچایا ہے کون سی شگر ملکوں کو نقصان بچایا ہے اس کا کسے کیا تعلق ہے تمام شگر ملکوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے جب تبائی کی ہے اور ریپورٹ پڑھنے ہیں آپ جو جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ ہے میں نے شگر ملکوں کو سبسٹیٹی نہیں تاکہ قومی خزانے پر بوجھنا پڑے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں میں نے یتیموں اور بیواؤں کو خزانے کو انہی پر استعمال کیا میں نے پنجاب کے خزانے کی حفاظت اس طرح کی ضائع نہیں کیا میرے بچوں نے ایتھنول کی ملے لگائی میں نے اس پر ٹیکس لگا دیا شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ثابت کر رہے ہیں آپ کے نالا اکترین ہے ملوان نے بڑا شور مجھایا کہ یہ ٹیکس لگا دیا یہ نہیں ہونا چاہیے ہائیکون نے کہا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹیکس ہائیکون کا خزانے میں جمع ہو پی ٹی آئی کیوں نے ٹیکس آیت کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا شگر کاروبار سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پیسے جو آ رہے ہوتے ہیں جو سے تو واقعی کلے لینہ دنی خدا کو نادر جاران کہتا ہوں گا جتنے بھی فیکس بتائے ہیں جھوٹے ہیں میں نے دوہزار گیارہ بارہ میں بیروہزار گریم بچوں کو بولان گاڑیاں دی اب مجھے اس طرح اتنا بتا دیں کہ یہ جتنی باتیں کی ہیں اس کا تعلق بتا دیں یہ ایسی کوششیں کریں گے تو ہم نہیں کرنے دیں گے میں دیکھنا جب تور پوسیگوٹر میں نے ایسا نہیں کرنا صرف ایسا ہی بیان دوں گا جس سے انہیں نقصان ہو نہ ہو میں ایسی ہمارکت نہیں کروں گا جواب میرے پاس نہ ہو یہ سیاسی شخصیت ہے ایسے سیاسی فکر کے کلائے جب کیس کھلتی ہے تو اس طرح کی شہادت کھڑی کرنی ہوتی ہے حدالت نے اس تصوار کیا کہ ہمارے پاس برائے راز شہادت موجود ہے دو چیک دوہزار دوہزار پندرہ کے دو چیک تھے وہ گلزار کے اکاون میں جمع ہوئے کہ آمد آ جائے گی لیکن ایف آئی ایک دھیلے کی کرپشت ثابت نہیں کرتا یہ شواز شریف کہتے ہیں ایک دھیلے کی تو بات ہو رہی ہے میں قانون کی بات کروں گا قانون سے باہر نہیں جاؤں گا ملزم گلزار نے پارٹی فنڈ کے نام پر بیس بھی نہیں جمع کر رہا ہے یہ ساٹھ مرتبہ ملک سے باہر گیا میرا پٹرول تنخواہ میں نے کبھی کچھ نہیں آئیے دیکھیں فضول باتیں کرنی ہیں میں نے سارے سکاری مرات نہیں رہی اب اس سے کیا یعنی خدا رہا کیا ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ چلان آج چکا عبدالل مانت بھی چل رہی ہو ایفہی نے جتنی بھی شہادت کٹی کرنی اس کے بندیتی نہیں تھی ہم نے جتنی ہو سکتا تھا اس کیز میں شہادت نے کہا ٹھیکی ہے مسرور ننبر اور عثمان شامل تفتیش نہیں ہوئے آہ اپنا دو سا آج سے یہ کیس چل رہا پتہ چلائے کہ یہ دو شریک ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے یہ سب تو پہلی سماعت پر بتایا جاتا تھا اور عزالت نے یہ جو انا محفوظ کر لی اور اس کے بعد دس دس لاکھ روپے کے مچلکے سے یہ زمانہ تھا یہ میں کہہ چکا ہوں ٹویٹ آپ کے سامنے یہ میں پڑ بھی چکا ہوں شرمنگی ہوتی ہے کوئی بات کرتے ہوئے یہاں اور نا شباز شریف کا جو سیکیورٹی آفسر ہے نا اس نے کیا بیان دیا ان کے بارے میں درہا وہ سن لیجئے گا میجر ریٹائر تائر زمان ایکس ایس ایس جی سے ہوں کلیم کرتا ہوں کہ میں چند ایک آفسروں میں سے ہوں جن کو یہ بلٹ پروف ایرا کا پتہ ہے ایکسپیرینس ہے میں حلفن کہہ رہا ہوں میرے بچوں کی قسم میں بلکل مسلمان ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے شباز شریف کے ساتھ میں ون آم ڈسٹنس پر رہا ہوں تھرو اوٹ اور حمزہ کے ساتھ بھی میں ون آم ڈسٹنس پر رہا ہوں تھرو اوٹ میں نے ان کو جہاز میں گاڑی میں دونوں باپ بیٹے کو ابزورف کیا کتن دونوں میں کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے کوئی ان کی کیبیبلیٹی نہیں ہے کوئی ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس ملک کو سمال سکے اور موجودہ علاقات میں تو خاص کر کے اس سمال سکے کوئی گیدر سبیٹسی بیمار آدمی ہے شباز شریف کینسر کا پیشنٹ اس کو نیند آتی نہیں ہے دس منٹ سوتا ہے اور اس کے بعد نیند نہیں آتی اس کو سارا الیکشن نے انہوں نے رکھ کیا تھا یہ فوج تو ویسی بدنام ہوتی ہے فوج تو باہر کھڑی ہوتی ہے بریک تو یہ کرتے ہیں یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہی لوگ تھے جو کہ رانس نولا کے ساتھ مل کے مرڈل ٹون میں شامل تھے انہوں نے مرڈل ٹون کا بھی قتلیں عام نہیں اور ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے آج سے باہر نکل جائیں گی چیزیں جن لوگوں نے اسے لیا مربانی کریں اس کا وی این نہیں ہے اس وقت بھی اس کے کنٹرول سے چیزیں باہر چلیں گی تھیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس کے کنٹرول سے چیزیں باہر نکل جائیں گی آپ کو سارا پتا ہے امریکہ ہے پیچھے اور جن لوگوں کے طریقے کر رہے ہیں اس میں کوئی دیریز نو ڈاؤٹ ابھی تو چیزیں کلیر ہوگی ہیں انڈر پرسنٹ وہ آپ کو میرے سے کیوں مجھے مطلب کریں پتا ہے سب کو یہ چیزیں کلیر کٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی جلدی لوگوں کو عقل آجے گی انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ جو ان کا امتحان ہے وہ فیل ہو گیا یہ جو ان کا پرچہ تھا یہ فیل ہو گیا ہے اس میں وہ پاس نہیں ہو سکے اور امید ہے وہ جلدی اس پر ریورٹ بیک کریں گے اور جلدی سے جلدی الیکشن کریں گے اور ہماری جان چڑھیں گے ان سے ہم بہت تنگ ہیں اور رانہ سناؤلہ کی جو ہم نے اس دن پوری رات فیس کی ہے میرے ساتھ ویٹرنز کا پورا کمبہ تھا فیملیز بھی تھیں بچے بھی تھے ویڈیوز موجود ہیں جو ہمارے ساتھ سی ایس گیس تو دہشتگردوں میں چلو ٹیئر گیس تو معمولی بات ہے سی ایس گیس تو دہشتگردوں پر پھینکی جاتی ہے تو اس کے آرڈر کون دیتا ہے انٹیریئر میسٹر دیتا ہے وہی مچھل اس کی مجھے پتا کیا حصیت ہے نوکر ہے ان کا ملشی ہے میں نے تو ایک کسی حصدان دیکھا ان کے قریب جو تھا چودری نصار تھا وہ بھی آٹ کے انسر اسی سے دھرتے تھے اور کسی سے یہ سارے پلشی ہیں سارے جو ہے نا یہ خاجے خوجے یہ سارے ان کو میں نے واسطے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے ان کی کوئی ایسی ہے ابھی آخری آخری دچکے ہیں ان کے انشاءاللہ فارغ ہو جکے ہیں اب دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا جو ہے وہ الحمدللہ ان کے خلاف کھڑی ہوگی آپ نے یہ سارا سن لیا اور مقصود کے بارے میں جو ہے نا مقصود فوت ہو گیا ہے اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں ان کے بس گھرائنے کے لیے جگہ کیا حالت ہے کمپرسی کی حالت ہے اور یہ اربعہ روپیہ کیا اس کے پیسے تھے اربعہ روپیہ اس کے ہوتے تو آج یاشی کی زندگی کی دا رہا ہوتا دکے دیئے ان لوگوں نے ٹیشو کی طرح استعمال کیا اس کے گھر والوں نے جو بیان دیا وہ سنیے گا منی لارننگ گیز کے ملزم ملک مقصود کی میت لاہور پہنچا دی گئی ہے ملک مقصود کا انتقال جمعہ رات کو دبائی میں ہوا تھا لاہور میں جی اونیون سے بات کرتے ہو ملک مقصود کے قزن سغیر اوان نے کہا ہے ملک مقصود کے بارے میں عمران خان فواد چہدری شہباز گل جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے ملک مقصود کے بچوں کے پاس تو راشن تک کے پیسے نہیں خاص کر ان تین آدمی کو ایک فواد چہدری ایک شہباز گل اور عمران خان ان کی اپنی زبان نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چپڑاسی ہم کتب شہیوان ہیں ہم چپڑاسی نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں محلفیا کہتا ہوں اس کو ٹیک ہوا ہے اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے خدا کی قسم مقصود ایک شریف آدمی تھا یہ آپ نے بیان سن لیا یہ مقصود کی بات کر رہا ہوں میں مقصود کی بات کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شاہی خردونوش کے اضافے کے خلاف درخواست پر 29 جون تک حکومت اور دیگر لوگوں سے جواب طلب کیا وہ آرڈر بیک گراؤن پر چل رہا ہے اور شاہی خردونوش کی فرامی پاکستان کے شہریوں کا بنیادی حق ہے اور حکومت نے اس بارے میں کیا اقدامت کیا عدالت نے تفصیلات طلب کر لی ہے دوسرا کیس مہنگائی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں انرجی کرائسز کے کونٹیکس میں اس پر بھی عدالت نے نوٹسز جاری کی ہیں اور 28 جون کے لیے جواب طلب کیا ہے میں تو یہی کر سکتا ہوں اور یہ میں کرتا رہوں گا آپ تک بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے یا ہونے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو گندم کے کونٹیکس میں یہ دو کیسے جناب جسد شاہد کریم صاحب کے پاس جسد شاہد زمین صاحب بھی بہت ہی محنت کر رہے ہیں شگر کی جو پرائسز جو کنٹرول ہوئی ہیں ریگولیٹ ہوئی ہیں گندم اور آٹے کے حوالے سے بھی کیس کیا وہ بھی آرڈر آ گیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیف سیکرٹری کا کا ہے نہیں تو کمیشنر لاہور کا اور وہ ساری تفصیلہ جب آپ دیکھیں گے تو سر چکر آ جائے گا کہ کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے فرٹیلائزر میں کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے جو چکن کی فیڈ ہے اس میں کیا لوٹ مار ہو رہی ہے چودہ سو سے زائد جو ہے نا قیمت بڑھا دی گئی ہے اور جو ہے نا ڈی جی انڈسٹریز ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہاں سے انہیں وال آرڈر بھی چل رہا ہے عدالت نے ٹائم دے دیا ان کو پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر چیف سیکرٹری سے عدالت لے کیا ورنہ کمیشنر اس سارے معاملے میں پیش ہو اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات